موسیقی 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 اگر کوئی کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا خامیاجہ اس کو بھگتنا پڑے گا کوئی اس کو کوئی بتا رہا ہے ماہ وادی بتا رہا ہے کوئی خالستانی بتا رہا ہے کوئی کانگرسی بتا رہا ہے کوئی پنجاب کے ہیں کوئی کہتا ہے کوئی بڑے کسان ہیں میں آپ لوگوں سے آگرے کرتا ہوں کہ آپ جا کے آپ خود دیکھیں یہاں بھی دیکھ لیں اور آپ جا کے کسی بھی دھرنا سل پہ آپ جائیں یہ جن بھاونہ بن چکی ہے کسان کے اور اگر اس کو کوئی نکارے گا دیش کے کسان کو آپ نہیں نکار سکتے دیش کے کسان کو کوئی اگر نکارے گا تو میں سمجھتا ہوں دیش کا کسان ایسی شکتی ہو کبھی سوکار نہیں کرے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہریانہ کے اندر سرکار جنتہ کا وشواز بھی کھو چکی ہے اور ادھکتر ویدائیکوں کا بھی وشواز اپنی ویدان سوا میں بھی وشواز اپنی یہ بہت تیجی سے کھو رہی ہے اسی لئے ہمیں اوشواز پرستاؤ لے کے آنے کی اجازت دی جائے دیکھو دکھ کی بات یہ ہے سیشن اپنا پارلیمنٹ تو بند ہے جیسے میں ابھی بول رہا تھا کہ سنسٹ پہ تو ٹالہ لگا ہوا ہے اب دوسری دکھ کی بات یہ ہے کہ کل اکتیس ویدائیکوں کے ساتھ خدا صاحب سمیں مانگ رہے تھے گورنر صاحب سے اور کل ہی نہیں مانگ رہے تھے پہلے سے مانگ رہے تھے مگر ان کو لکھت روپ میں دے دیا کہ نئے سال کی آپ کو شب کامنا ہے میں سمیں نہیں دے رہا تو ہمارے ماننی ہیں گورنر صاحب راجی پال موہدیون کا ہم عزت کرتے ہیں مگر ہم کسان کے مدے پہ اوشواز پرستاؤ لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ کونسا جو ویدائیک ہے وہ اس سمیں کسان کے ساتھ ہے اور کونسا کسان قلاف ہے کوئی یہ جو دھوری بہشہ بول رہے ہیں کچھ لوگ ان کو ان کے چہرے بے نکاب ہونے چاہے اور یہ ہمیں اوشواز پرستاؤ لانے کی زیادہ ہمارا لوگ تانترک سمیدانی کا دیکار ہے اب گورنر صاحب ملے نہ یہ تو ایسا متتا ہوں صحیح نہیں ہے تو بڑا درباگی کی بات ہے کہ انہوں نے سمیں نہیں دیا کل اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ہمیں اوشواز پرستاؤ لانے کا بھی سمیں ملے ہریانہ میں بھی سیشن ہونا چاہیے اور کے اندر میں بھی دلی کے اندر بھی میں مانگ کرتا ہوں پردیش کے ایک ماتر وپکس کے سانسد ہونے کے ناتے میں مانگ کرتا ہوں کہ ہمارے سنسد بھی اپنا تاکہ سنسد کے اندر اگر سرکار یہ بلو کو واپس لے رہی ہے نہیں لے رہی ہے مگر کم سے کم وپکس اپنی بات تو رکھے کسان کی بات تو رکھے آپ سنسد پر تعلیٰ لگا کے کب تک چلائیں گے چار تارک کو یہ دی کسانوں اور سرکار کے بیچ سہمتی نہیں بنتی ہے تو ایک وپکس میں ہونے کے ناتے کیا روپرے کار رہے گی تیکھیں میری تو آج یہ بنے گا جو جو اس میں جو چاہتک کہ ہم ایک کسان کے ناتے پوری طریقے سے جو ہے کسان آندولن کے ساتھ ہیں اس کسان آندولن کا نیتی تو دیش کے سارے کسان سنگتھن کر رہے ہیں وہ اس کا نیتی تو کر رہے ہیں اور ہمارا ایک کرتب ہے ایک وپکش کے ناتے اور ایک کسان ہونے کے ناتے اور ایک دیش کے نوجوان جو ہے سٹیزن ہونے کے ناتے ناغریک ہونے کے ناتے کہ ہم اپنے دیش کے کسان کا ساتھ دیں اور وہ ساتھ جس روپ میں بھی ہوگا ہم آت دیتے آئے مگر میں پھر بھی امید کروں گا کہ ایسی نوبت نہ آئے میں پھر بھی امید کروں گا کہ چار کے آگے بات نہ آجائے اور چار سے بھی پہلے نہیں تو کم سے کم چار کو سرکار یہ فیصلہ لے اور سرکار کو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کچھ سرکار کے لوگ اگر یہ اس بھرم میں ہیں کہ وہ یہ جاناندولن نہیں ہے تو اس کو ان کا بھرم وہ دور کرے اور کسان کے حط میں دیش کا کسان کی بہاونا جڑگی اس سے تو اس بات کو سمجھے سرکار کچھ جزپا کے امیلے اور کچھ نردلیہ امیلے کئی بار کہا چکے پہ وہ ہے کسانوں کو نہیں ہے مطلب آستیپا دینے کے لیے تیار ہے تیار ہی کیا کرنے پڑتی ہے وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تیار ہیں مگر گورنر صاحب ہمیں سمجھ دینے کے لیے تیار نہیں اسی لیے تو ہمیں اشواس پر ستاو لانا جاتے ہیں ان میں سے بہتوں نے تو سمرتن واپس لیا بھی ہے جس کا ہم جو ہے سواگت کرتے ہیں ویدھائک ہیں انہوں نے یہ بات پندرہ میں سے چودہ سانسٹ تو آپ کے ہیں ایک ایک آپ اپنی بات رکھ لینا مگر کم سے کم اس سانسٹ کے جو ہے تالہ جو آپ کھولو کچھ تو گنجائش ہو ویپکس کو وہاں پہ اپنی بات رکھنے کی تو یہ بھی ہے جو ہم آگرہ کرتے ہیں آپ سب کو ایک بار پھر میں اپنی طرف سے مجھے پتا ہے کہ بڑی دھرنے پہ جو اپنا مدینہ طول کا جو ہے اس میں سب کا آپ سب ضیوگ کر رہے ہیں